پاکستان میں مسلح فواج کا کردار بہت اہم ہے مسلح فواج کو انتہائی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے وہ ملک کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرتی ہے چیف جسٹس عمر اطاب اندیال کی کمانڈ انڈ سٹاف کالج کوئیٹا کے وفت سے ملاقات میں گفتگو کہا مسلح فواج کو آئینی دفات کے تحت بھی منظم کیا جاتا ہے کسی کو اپنی طاقت کے حوالے سے زوم میں نہیں رہنا چاہیے بھارتی آرمی چیف کا طاقت کے بنیاد پر جنگ بندی کا دعویٰ بے بنیاد ہے خوش فہمی کے شکار بھارتی آرمی چیف کو پاک فواج کا قرارہ جواب ڈی جی آئیس پی آر نے کہا ایلو سی کے دونوں اطراف کشمیریوں کے تحفظ کی خاطر سیس فائر معاہدے پر عزم اندھ ہوئے تھے امن پسندی کو کمزوری نہ سمجھا جائے مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کے مظالم حکومت اور اپوزیشن ایک پیچ پر سینٹ میں کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کی قرارداد منظور انسانی بنیادی حقوق کی بحالی کا مطالبہ چیرمنٹ صادق سنجرانی کہتے ہیں قرارداد اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری کو بھیجی جائے یوسف رضا گلانی بولے بھارت تعلقات چاہتا ہے تو پانچ اگست کا اقدام واپس لے قائدہ ایوان شہزاد وسیم نے کہا حق خود ارادیت دیرے بغیر مسئلہ کشمیر کا حل ممکن نہیں شاہ محمود قریشی نے پیغام میں کہا کل کشمیری بھائیوں سے بھرپور اظہار ایک جہتی کریں گے خیبر پختونخواہ میں بلدیاتی الیکشن علی امین گنڈاپور کے انتخابی ذابط اخلاق کی خلاف ورزی الیکشن کمیشن محفوظ فیصلہ ساتھ فروری کو سنائے گا جے یو آئے کو ڈی آئے خان میں جلسے اور ریلی سے روک دیا الیکشن کے دوسرا مرحلہ رمضان مبارک کے بعد ہوگا پشاور ہائی کورٹ نے فیصلے میں کہا پہاڑی علاقوں میں برپباری سے الیکشن کا انعقاد ممکن نہیں لگتا گیارہ صفات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جھاری نفیصہ فاروقی کی تعریف شرمیلہ فاروقی کا نادیہ خان کو نوٹس اداکارہ نادیہ خان نے بھی شرمیلہ فاروقی کو پچاس کروڑ کا نوٹس بھیج دیا شرمیلہ فاروقی کے خلاف کرمینل اور حراستی کا مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ اور پاکستان سوپر لیگ سیزن سیون کے سوپر مقابلے چاری ایونٹ کے گیارویں میچ میں آج کراچی کنگز اور پشاور ظلمے میں زور کا جوڑ پڑے گا گزشتہ روز اسلام آباد یونائٹیڈ نے کورٹا گلیڈیٹس کو تین تالیس رن سے ہرا دیا جعوید میاداد کا ہر میچ پر تفسرہ کہ کوئی خبر رہ نہ جائے